اگوان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس خطاب کے دوران انتینیو گوتریس نے سورہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے پناہ کا طالب ہو اسے پناہ دے دیا کرو قرآن کریم میں پناہ سے متعلق بہت واضح طور پر بات کی گئی ہے یہاں جدا ہے ہم دیتی enh himselfev قرآن کو دل سے کوش دکھنیا ہے کہ اگو کون لگاؤں شو пош方 پاژی تو پاژی تو ب Guitar جب نے پاژی رس کے کونہ دو جس پاژی ر کھ میں کش کر SUBSCRIBE iPhones اینٹھنیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان کی فراق دلی دہائیوں پر محیط ہے پاکستان دنیا میں مہاجرین کا دوسرا بڑا مذبان ملک ہے پاکستان میں اخوان مہاجرین کی مذبانی براترانہ تعلقات اور قربانی پر مبنی ہے پاکستان نے اپنے اندرونی مسائل کے باوجود اخوان مہاجرین کے لیے مضبط اقدام کیا اور اخوان مہاجرین کے لیے چالیس سال اپنے دروازے کھلے رکھے پاکستان کا اخوان مہاجرینی کے لیے اگوان مہاجرین کے لیے عالمی امداد بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن پاکستان کے خدمات کے اعتراف میں عالمی تعاون محدود ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انتھینیو گوتریس نے کہا کہ چالیس سال سے اگوان عوام مسائل کا شکار ہے اگوانستان میں امن کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے پاکستان کے لیے اردتے پاکستان کے لئے browser یہ دیواتی olurs," منات سے آپobject دیکھو قابل کے لیے". دقی chainہ, من اگonnenھتاں فے کمازل وضلك جلسיב قب latitudeisce دکی Sher Ho operational اگر حم Premier possible Francis بانě پاکستان کے لیے انتھین رفجی completa وہ جنگول دکتا مقابل سے گریانے ہیں اور وہ میرے مجھد 여러분 کھنے آپ استعمال کرنے کرنے پاکستانی رفجیiff centersرے مندھوں پاکستان کے لئے اورuri الان teste شکریہ مسائل کا حل اگوان سرزمین سے ہی ممکن ہے سیکیٹری جنرل اقوام ممتحدہ کہتے ہیں پاکستان دنیا میں مہوجرین کا دوسرا بڑا مزمان ملک ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان استابعات میں تقریب سے خطاب کے دوران مشیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان شروع سے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام رہا ہمیں دیکھنا ہوگا تبدیلی سے کیسا فائدہ اٹھایا جوا سکتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چالیس فیصد تعلیمی آفتہ خواتین ملازموں کی طرف کیوں نہیں آتی مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت بہران سے نکل رہی ہے برامداد میں اضافہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ہیں ہمیں برامداد بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا ہم نے ایکسپورٹ پر صفر ٹیکس رکھا ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو سستی بجلی اور گیس پرہام کی جوا رہی ہے ہمیں میار اور قومی مفات پر توجہ مرکوز کر کے کام کرنا ہوگا ہمیں شیئے ہیں ہمیں شیئے ہیں ہمیں خیلز تعلیمی تشکروبز کی جاندی ہے ملکی معیشت بہران سے نکل رہی ہے مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ برامداد میں اضافہ موجود حکومت کی ترجیات میں ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں اخوان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ بیس سال پاکستانی عبام کے لیے بہت مشکل رہے لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے اخوان مہاجرین کی مزبانی کی اخوان مہاجرین کے بچوں نے پاکستان میں کرکٹسی کی آج اخوانستان کی کرکٹیم آدمی درجہ بندی میں شامل ہو چکی ہے باکستان کی میریے اور وہ جملہ جاملے ان ، ڈالوں نے امرے دیگم کی دیگم کی دیگم ، میں دے شکریہ ریسی زیادہ کشکر کے بارض وقت آنے کے سوچے سا دیگم کرنے کے سوچے رفیجیوری ، وہاں پورے پانید بہت سات شودتے ہیں پاکستان کے طور پاکستانیاں پاکستانیز کرنے صرف جملہ جواندر کھرکتون امران خان نے بھارت میں انتہا پسندی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں عوام کھلی جیل میں قید ہیں ایک عرب سے زائد عبادی والے ملک پر انتہا پسندی کا قبضہ ہو چکا ہے بھارت میں متنازع شہریت بل سے بیس کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے اس مسئلے کو حل نہ کیا اور اپنا کردار ادا نہ کیا تو اس سے مستقبل میں مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور انتہا پیدا ہوں گành کردار لو ہوں گا نے اسítوس کے لیے غورتی بچوسنے کی 기ظماری پیدا نیگ Hert hole bestہ یہ شئوت ہے سوگ گاخ modified چوڑassumed کیونکہ ایسا ہے کیونکہ ایسا ہے کیونکہ ایسا ہے مجھے ایسا ہے پیشنی تیجانی موسیم پیشنی 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 بیشنی مجھے سوال سوال کیونکہ وزیراعظم نے کہا کہ آر ایس ایس کے بانی نازی ازم سے متاثر تھے موڑی حکومت نازی فلسفے کو پروان چڑھا رہی ہے یہ نہرو اور گاندی کا بھارت نہیں بھارت میں سیاست کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے حالات سنگین ہونے سے پہلے عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے اقوام متعدہ نے توجہ نہ دی تو مستقبل میں بہت بڑا مصطابن کر اُبرے گا ہمارے پر مصطابن کر ایس کے لیے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں تو مجھے بیشتر ہے اس کا سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دعا ہے کہ اغوانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہو اغوان عوام نے گزشتہ دہائیوں سے بہت سے مشکلات برداشت کی ہیں پاکستانی قوم اور تمام دارے اغوانستان میں امن کے خواہش مند ہے ہماری پہلے پالیسیاں جو بھی رہی لیکن میری حکومت نے اغوان امن عمل کے لیے ہر ممکن تعاون کیا ہے عمران خان نے مغرب میں اسلام و فوبیا اور انتہا پسندی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 9-11 کے بعد اسلام اور دعشتگردی کو ساتھ جھوڑا گیا اور اسلام و فوبیا نے مغرب میں مسلمان مہاجرین کی مشکلات میں اصافہ کیا مغرب میں رنگ کی بنیاد پر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا رہا اسلام و فوبیا سے فرام کیا ہے ایک ہماری پر لوگوں کو مہاجرین کی بنیاد پر لوگوں کو مہجرین کی بنیاد پر لوگوں کو بھی اسلام و فوبیا کی بنیاد پر لوگوں کو ساتھ جیدیے اسلامو فو بہم اسلامو فو بہم اسلامو فو بلاد مختلف ساعتاد جورن ساعتاد رب اور اساعتاد ساعتاد ساعتاد اس کے لئے رکھے ہیں ایسا ہی مجھے 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 ہم چیزیں لوگیوں کا مجھے ہیں مجھے 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 اور ہمیں مجھے مجھے ایسا ہمیں اللہ حافظ یہاں نے اس سے رہا ساکتے ہیں جب میں گروہ ہماری شنگریہ جبchte اینسان سکن روی گروہ بھارتی متنازع قانون سے پاکستان کے لیے محجرین کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چیس جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اثر منولا نے پی ٹی ایم اور عوامی ورکرز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی آئینی درخواستوں پر سمات کی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم اور عوامی ورکرز پارٹی کے خلاف مقدمہ ختم کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کے بیان پر تمام آئینی درخواستیں نمٹا دیں چیس جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی ورکرز پارٹی کے رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد انتظامے کے بیان کے بعد تمام درخواستیں غیر محصر ہو گئی ہیں آپ تو پورا من مظاہرین ہیں اگر آپ کو روکا جائے تو دوبارہ آ سکتے ہیں آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لیں نہ ملے تو عدالت موجود ہے آئینی عدالتیں شہریوں کے آئینی حقوق کا تحافظ یقینی بنائیں گی جسس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ جمہوری حکومت سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ ازادی اظہار رائے پر قدغن لگائے پی ٹی آئی نے بھی دوہزار چودہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف پرٹیشنز دائر کی تھی امید ہے حکومت ازادی رائے کے بنیادی حق کو مدنظر رکھے گی اور اظہار رائے پر قدغن نہیں لگائے گی جو کچھ آج بھارت میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہوگا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کے روبرود اور خواست کی کہ بیس سال دہشتگردی کا مقابلہ کیا مظاہرین کا خوفیہ ایجنٹ تشویشناک تھا ریاست کے خلاف کوئی بات نہ کرے ریاست کو گالی دینے اور نفرت انگیز تقریر کے خلاف بھی تحریری حکم لکھ دیں جس پر جسٹس اتھرمین اللہ نے ریمارکس دیے کہ ملک میں جمہوریت ہے پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں پچیس افراد کے اعتجاز سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا تنقید سے درنا نہیں چاہیے ریاست یا کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو جائے کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ حکومت آزادی ادارہ رائے کے بنیادی حق کو مدد نظر رکھے گی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی کے علاقے کے ماری میں پرسرار زہریلی گیس کے اخراس سے چھے افراد جا بھاگ جبکہ سو سے زائد متاثر ہوئے ہیں پولیس کے مطابق اسپتال پہنچنے والوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے واقعی کتلا ملتے ہی وفاقی وزیر علی زیدی صوبائی وزیر سعید غنی سماجی رہنما فیصلی دی اور دیگر اسپتال پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا ذرہ ابلاغیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ نیوکلئر بائیولوجیکل کیمیکل ڈیفننس کی ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی ہے زہریلی گیس کہاں سے آئی جلد معلوم ہو جائے گا متاثرین کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر کسی بہری جہاز سے کیمیکل نکالنے کے دوران ہوا میں گیس شامل ہوئی دوسری جانب ترجمان کے پی ٹی کے مطابق پورٹ پر کوئی ایسا جہاز نہیں لگا جس سے بو پھیلی ہو تمام متاثرہ افراد کو روڈ سے اٹھایا گیا پورٹ پر بو پھیلنے کی کوئی تلا نہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے نمونے حاصل کر لیے ہیں جن کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کون سی گیس ہے جس سے اتنے لوگ متاثر ہوئے پولیس کی جانب سے بھی معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے زہریلی گیس سے متاثرہ تین افراد آئی سی ایو میں داخل ہیں جبکہ ایک شخص وینٹی لیٹر پر وارڈ میں سے ریلاج ہے کیماری میں زہریلی گیس پھیلنے سے چھے افراد جانباک سو سے زائد متاثر ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی وفاقی وزیر علی زہدی سبائی وزیر سعید غنی سماجی رہنما فیصل عیدی و دیگر اسپتال پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پنجاب سیڈیم لاہور میں کھیلے جانے والا کبرڈی لمحہ پلمحہ سنسنی خیص رہا تاہم فاتح کا تاز پاکستان کے سر پر سچ گیا میس کے پہلے ہاف میں بھارتی کھلاڑیوں نے بہترین داؤ پیش لگاتے ہوئے قومی ٹیم کے پہلوانوں کو قابو کیا اور پہلا ہاف اپنی برطری پر ختم کیا دوسرے ہاف میں قومی پہلوانوں نے شاندار کمبیک کرتے ہوئے بھارتی پہلوانوں کی ایک نہ چلنے دی پہلے اپنے اوپر موجود سات پوائنٹس کے خسارے کو ختم کیا اور پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم پر برطری بھی حاصل کی میچ کے اختتامی لمحات میں بھارتی ٹیم نے ایک پوائنٹ پر دنازع کھڑا کر دیا تاہم اصاب شکن مقابلے میں قومی پہلوانوں نے روایتی حریف بھارت کو اکتالیس کے مقابلے میں تنتالیس پوائنٹ سے شکست دے دی اس فاتح کے ساتھ ہی پاکستان پہلی مرتبہ قبرڈی کا عالمی چیمپئن بھی بن گیا پاکستان بھارت کو شکست دے کر قبرڈی عالمی چیمپئن بن گیا قومی پہلوانوں نے بھارتی پہلوانوں کو اکتالیس کے مقابلے میں ترتالیس پوائنٹ سے ہرا دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ مریم نواز کو بھی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت ملے والدہ بیماری کے باوجود یہاں آئی ہیں یہ بات انہوں نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا کیس لگا ہوا ہے دعا ہے مریم کو بھی والد کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت ملے ہماری والدہ بیماری کے باوجود بھائی کی آیادت کے لیے یہاں آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم بیٹی کا کیس لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بہ دعا ہیں کہ ان کو اجازت ملے ہائی کورٹ سے تو وہ یہاں پہ آ کے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کا جو ہارٹ کا میاں نواز شریف صاحب کا جو میجر ان کی ٹویٹمنٹ ہونے والی ہے خدا کرے کہ مریم بیٹی وہ ساتھ مات انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے بینک پو کا ایک ایک روپیہ ادا کیا ہے مارڈر ٹاؤن میں غیر قانونی چھاپیں مارے جا رہے ہیں حکم راہ مشرف کا دور دہرا رہے ہیں یہ لوگ عرب و روپے عوام کی جیب سے نکال چکے ہیں ان کا اپنا بی آر ٹی کرپشن کی آماجگاہ بن چکا ہے اصل میں ان کی نلائکی ان کی کوہتا اندیشی ان کی کرپشن پی ایم ہاؤس میں چور اور لٹیرے بیٹے ہیں جو دن رات چینی اور آٹے کی دلالی کر رہے ہیں سمنگلنگ کر رہے ہیں اور ان کی جیبے عرب و روپے سے جیبے بھری ہیں جو انہوں نے مران خان کے اوپر اخرجات کیے ان پندرہ بیس سالوں میں اس کو کئی ہزار گناہ سے جم سے ضرب دے کر وہ عربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکال چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ساکڈار نے حلال روزی سے گھر خریدا انہوں نے اس پر یلغار کی ہمارے حوصلے پاکستان کے ساتھ ہیں ویروزگاری اور گربت کے خاتمے کے لئے شریف فیملی کھڑی ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن پر بغاوت کے مقدمے کی باتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کس بات پر بنایا جا رہا ہے مولانا نے نہیں بلکہ موجودہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ ایوان میں سب چور ہیں مولانا نے سیول فرمانی یا ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کی مولانا نے کبھی پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکی نہیں دی بغاوت کا مقدمہ کس بات پر ہونا چاہیے عام آدمی بھی اچھی سمجھتا ہے شہباز شریف نے بتایا کہ نواز شریف سے مشاورت کے ساتھ بینکوں کے پونے چھے عرب روپے عدا کیے دوبارہ اقتدار ملا تو کبھی کرزا معاف نہیں کروایا مشرف دور میں بھی گھر دفتر اور فریکٹریہ بند کی گئیں موقع ملے تو ملک کے خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے نواز شریف نے پانچ ہزار میگا وارٹ گیس سے چلنے والے پلانٹ لگائے یہ لوگ آج وہی گیس کے پلانٹ بیشنا چاہتے ہیں پانچ ہزار میگا وارٹ کے ہم نے گیس کی بنیاد پر چلنے والے جدید ترین پلانٹ لگائے جی ای کے اور سیمنس کے اور آج یہ انہی گیس کے پلانٹوں کو بیشنا چاہتے ہیں کیوں چوروں اور ڈاکوں کے منصوبے کو تو کوئی نہیں بیشتا انہی منصوبوں کو بیشتے ہیں جو منافع بکش ہوں تو جناب یہ منصوبے انتہائی منافع بکش ہیں قومی سملی میں قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے دعا ہے کہ مریم نواز کو بھی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت مل جائے والدہ بیماری کے باوجود یہاں آئی ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان